اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں الکرم ایڈوکیشنل چینل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس ٹیٹس آئیکوم پارٹ ٹو کا ٹھیک ہے جس میں ہم نے نیا چپٹر سٹارٹ کیا ہوتا ہے انڈیکس نمبر کا ٹھیک ہے تو یہ آپ پر دوسرے چپٹر رہا ہے یہ اتنا زیادہ نمبر نہیں تھوڑا ہے یہ بھی دو تین جن میں خبر ہو جائے گا اس کے بعد آپ پر لاسٹ چپٹر پیپر پوائنٹس آئیو سے وہ کروا کے تو آپ سمجھے کہ آپ کی جو سٹیٹ کی تیاری ہوگی ہے ایم سی کو اس کا میں نے بتا دیا تھا کہ کان سے تیاری کرنی ہے شور کوسٹن ہر چپٹر کے اختتام پر آپ کو مل جاتے ہیں اسے ذرا کاؤنٹی کی بھی مل جائیں گے جتنے بھی گیس پیپر آپ اساست اپروٹ ہو جائیں گے آپ انہیں ٹینچ نہیں لینے آپ انہیں صرف ہی کام کرنا ہے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے تیاری کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سب کی جو ہے کونٹس پارل بھی نہیں ہے جواب بھی دے دی ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیزی ہے کہ آپ کا سانتھیک ہے جب یہ کوسٹن کروایا چاہتا ہوں تو اس کا جو سیم کوسٹن ہوتا ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ آپ صوف کر دیا کریں کیونکہ جب آپ صوف کر دیا کریں تو آپ پہ کونسیٹ بھی کلیر ہو جائے گے اور آپ پہ پیپر آپ پوائنٹ ریو سے پیاری بھی ہو جائے گی تو چلتے ہیں کوسٹن ریبر تھری کی طرف ٹھیک ہے دوسرہ میں نے کہا تو سیم ہے تری میرے پاس ہے فائنٹ پرائز ریلیٹی فوگ دا گیون ڈیٹا لو یوزنگ تو تھاوزن ایز بیس اور پارٹو میں اس نے پوچھا ہے ایوری جو فلسٹی ایز بیس تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایک پارٹ پر سمجھاؤں گا پرائز ریلیٹیف کا مطلب ہے پرائز ریلیٹیف کا مطلب ہے کہ آپ نے انڈیکس نمبر فائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن پر رکھ لیں پرائز ریلیٹیف کا مطلب ہے انڈیکس نمبر ہی فائنٹ کرنا جیسے میں آپ کو کام لے سبتا ہے تو پہلے ہم کوسٹن رکھتے ہیں میرے پاس یہ ایئر دو ہزار دو ہزار ای دو ہزار دو تی چاہر پانچ شے سات اور آٹھ تک جا رہی ہے ٹھیک ہے اب جاتے ہوں اس کی پرائز ریلیٹھ کے طرح پرائز ریلیٹھ میں میرے پاس پہلے ہے ٹویلھ گوائنٹ پائیپ پھر فیفٹین ہیں پھر سیمٹین ہیں پھر ٹوینٹی ہے پھر ٹوینٹی فائیف ہے پھر ٹوینٹی تو پائنٹ فائف ہے ٹھرٹی سیم پائنٹ فائف ہے اور ٹرٹی سیم پائنٹ فائف ابھی بھی کوئی مستیک نہ ہو رہی ہو 12 ہے 15, 17 20 ہے 25 ہے 22.5 ہے ٹھیک ہے 27 یہاں پر آپ کا آنا ہے 27.5 ہے 37.5 ہے اور لاسٹ میں آگے پاس 35 ہے یہ لے کر میں ایک قویسٹن نکتی ہے اب اس نے آپ کو کیا کہا کہ بیس میرے پاس کیا ہے 2000 ہوا کے پاس بیس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیا آگئی ہے یہ بیس ہے اور میں نے جتنے بیس دینی ہے اس کے نیچے کونسی پیاری ڈیوائٹ ہوگی 12.5 ہوا لی ٹھیک ہے سیب ایسے ہی ہے یہاں پر آپ نے رکھنا ہے انڈیکس نمبر ٹھیک ہے اب میں کوئسٹن کیسے سولف کرنا آپ کا پہلے سٹ اپتات ہے کہ بیس میرے پاس یہ ہے ٹھیک ہے بیس ہے اس نے بتایا کہ 2000 دے لینا گیج میں نے اس کو دے لیا اور ملٹی پیائی میں نے ہنٹر سے کیا تو میرے پاس کیا آگئی ہے ہنٹر آگئی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اب میرے پاس ایڈی پیائی جی ہوگی کرنٹ پیائیس بند رہا ہے اس کے نیچے میرے پاس کونسی بیس ہے اس نے دکھایا کہ آپ نے 2000 کا نینا ہے اس کا مطلب ہے 12.5 بھی اسے ملٹی پیائی ہوگی تو میرے پاس آنسر آئے گا 120 ٹھیک ہے اسی طرح کرنٹ پیائیس آپ کے پاس کیا ہے 17 ہے بیس ہے میرے پاس یہ بتا دی اس نے تو میں نے یہی نہیں دیا اور میں نے اپنی مرضی سے کوئی نہیں دیا تو میرے پاس آگئی ہے 136 ٹھیک ہے اسی طرح اگلی میرے پاس کیا ہے 20 ہے بیس ہے میرے پاس کیا ہے 12.5 ملٹی پیائی پر 100 160 ٹھیک ہے اگلی میرے پاس کیا ہے 25 بیس ہے میرے پاس ہے 12.5 100 اور میرے پاس آگئی ہے 200 کلیر اس سیم ایسی پرسیجر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلا کیا ہے 12.5 800 ٹھیک ہے اسی طرح 27 ہے ایسی پرسیجر سے لوگ آchnیا ہے کاقی آپ کو پودے ہو جائے 27 پایٹ اور بیس ہے 12.5 ملٹی پیائی پر 100 اور میرے پاس آگئی ہے 22 37 میں میرے پاس کیا ہے یہ میرا قرآن پرائز ہے اور بیس ہے میرے پاس کیا ہے 12.5 ملٹی پیائی پیائی حدر اور 300 اور لاسٹ میں 35 مرے قرآن پرائز ہے بیس ہے اس نے مجھ بھی دیا اور میں نے کہا اگر آپ نے صرف یہ ہی لکھنا ہے اگر آپ نے صرف یہ ہی لکھنا ہے یہ صرف میں سمجھانے کی لئے آپ کو بتایا ہے تاکہ کنفیجن ناؤں کی کس طرح نکالا ہے اس کو آپ اسے کلیپلیٹ میں کر لیں بیسی اور اس نے اگر دیا ہوا تو ہم سب نے ویلی کے نیچے وہ ہی لیں دیا ٹھیک ہے اگر فورس کریر سے دو ہزار چار لکھ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ پچیس سب کے انچے ڈیوائٹ ہوگا تو یہ بہت اسی زیادہ کوسٹر ہے اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں اس کا دوسرا پارٹ آپ کو کروانے لگا ہوں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں آپ پہ کرنا ہوں ساف کر رہا ہوں سوال ہوئی ہے صرف میں تھوڑا سو سنپ چینج ہی ہے جائے جی کیا کہہ رہا ہوں اچھا یہاں پہ آجیں میں نے اس کا ایک پارٹ آپ صرف کروا دیا اب دوسرے پارٹ میں مجھے کیا کہہ رہا ہے ایوریج آف لاسٹری ایئرز ایس بیسیز کوسٹن یہی ہے لیکن ایوریج آف لاسٹری ایئرز یعنی آف لاسٹری ایئرز کون کون سے میرے پاس اگر میں دیکھوں تو وہ یہ ہے لیکن دوہزار آٹھ دوہزار ساتھ دوہزار چھے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایوریج نکالیں جو آنسر آئے گا پھر اس کو بیس ایئر لے کے اس کوسٹن کو سالف کریں یہ تین سال ہے ٹھیک ہے اور اس کی امونٹ میرے پاس تینوں یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو فائف کا کہے گا تو میں فائف کرنوں گی اب فلا رون دوسرے تھری کا کہا تو میں تھری کا لینا ہوں اب سیمپل سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے ایوریج تو نکالنے آتی ویڈیو کی پہلا چپٹر میں نے کروا نہیں ہوا ہو تھری لاسٹ یہ سیمپل ہے ایوریج جو پھر اس کے لینا cự نکال ہے کیونک آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں برا پاس کیا کیا میوک Southern رہیج پر تیسری تیسریкрет تیسری سے دیکھیں پینتیس کرنی ہے تین ہے اگر تین ہے تو تین پہ کریں چار ہو تو چار پہ کریں اینگر نے صوف کرنے کے بعد ایوریج پوڑا پہلیج آپ نے ایوریج نکالنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس کو آپ لوگا نے کیا لینا ہے بیس ایئر لگا ہے یعنی بیس کو ہم نے سب کے نیچے اس کو ڈوائٹ کرنا ہے یہ جو بیس نکالا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سب ویلی کے نیچے بیس کیا ڈوائٹ ہو گئی 33.3 ہے پہلے پارٹ پر اس نے کیا بتایا تھا کہ دو ہزار میں جو ویلی ہوں گی وہ بیس بنے گی لیکن اس پویسٹن میں اس نے ہم نے یہ بتایا کہ جو آپ کی لاسٹ 3 ایئرز ہیں اس کی جو ویلی نا اس کی ایویج نکالنی ہے نکالنے کے بعد جو اماؤنٹ آئی گی وہ آپ بیس ایئر کے طور پر لیں گے اس کا مطلب ہے میرے پاس کیا ہے 33.3 یہ بہت رکوڑر قویسٹن ہے اس نے اس کو بچہ در سا سمجھ جائے اب یاد رکھیں 33.3 میرے پاس کیا ہے بیس ایئرز اب دیکھیں اس قویسٹن کو ہم کیسے سوک کریں اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھیں یہاں پہ لکھیں یہاں پہ لکھائیں سوکر سے موضوع ہے سوکر کے پاس میرے پاس پہلے ہو کری ویلی آرہی ہے اسی طرح میرے پاس کرن پرائز کے پاندرہ ٹھیک ہے اس کو ہم بہت رکھیں ملٹیپلائے گیا تو پنتالیس آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سترہ میری کرنٹ پرائز ہے پریسیئر کے ہے وہی 33 جو میں نے ایوری سے نکالی ہے 51 آگیا مشاہد ہیے کہ بعد جو بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا 20 کرنٹ پرائز ہے 33.3 ہے ملٹیپلائے بائی 100 60.01 ٹھیک ہے اس کے بعد 25 میری کرنٹ پرائز ہے 25 کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے 33.3 ملٹیپلائے بائی 100 آنسر میری پاس آگیا 75.01 ٹھیک ہے اس کے بعد 22.5 بیسیئر میری پاس ہی ہے 33.3 ملٹیپلائے بائی 100 67.551 ٹھیک اس کے بعد 27 ہے وہ اس طریقے ایسی وہ تھوڑا اس نے چینج کر دیا ایوریش کا کہہ دیا اگر ہم نے کنفیوز نہیں ہوتا یہ 82.58 سیمپل ہے ملٹیپلائے بائی آپ کو ساتھ ساتھ باتا بھی کیسے کرنا ہے آگے آپ کو کنفیوز نہیں ہوتا یہ دیکھیں میرے پاس ہی ویلیو نا 27.5 اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے 33.3 پہ ٹھیک ہے جو آنسر آئے گا اس کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے سوک سے یہ دیکھیں یہ ہی آپ 5 فیڈ ٹھیک ہے کنفیوز نہیں ہوتا آپ کو بھی کنفیوز نہیں ہوتا یہ دیکھیں 37 37.5 ہے بیسیئر وہی ہے یہ دیکھیں آنسر میرے پاس آگیا ہے 111 35 ہے اور 33 3 ہے بیسیئر اس کو ملٹیپلائے گیا تو میرے پاس یہ آگیا ہے یہ دیکھیں یہ ویلیوز مجھے بین چاہیے یہ ویلیوز مجھے چاہیے یہ تو میں نے آپ کو اس کی بتانے کیلی کیا آپ اسے جسٹ کیلویٹ میں کر کے آنسر نکاح سکتے ہیں یہ ویلیوز ہیسے کرنا ضروری نہیں ہے صرف یہ حصہ نکاحنا ضروری ہے تو آج آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ ایلیوز کیسے ہیں آپ دیکھیں اگر سوال میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اب اگر سوال جو اس نے کیا کیا دی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر کتنی ویلیوز ہے ایک دو تین چار پانچ اس کا مطلب ہے انسانی ویلیوز کو آپ نے پلس کرنا ہے پلس کرنے کے بعد سے 5 پیٹ وائٹ کرنا ہے جو آنسر آئے گا باقی بیس بن جائے گی سیم کوئی پویسٹن ہے اوپر والا جو کرے تھا اس میں 3 تھے ٹھیک ہے تو یہ جو پویسٹن ہے تو اس کا ٹھیک ہے ہم کل سٹارٹ کریں گے تو انڈیکس نمبر کب آپ کو کلیر ہو گیا اگر امید ہے تو یہ پویسٹن بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کی پریکٹس گھر میں کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کتنا سوال سمجھ آگیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں لائک کے ساتھ اس کو سبسکرائب بھی کریں دیچے دیئے گئے اور آئی فن پر کلک زور کیجئے گا تاکہ جب بھی کئی نئی ویڈیو ہے اس نے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں میں شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ